اسلام علیکم لیکچہ نمبر فارٹی ون ایم ایس ورڈ ٹو تھاؤزنڈ سیون اس ٹوٹوریل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے پاسپورٹ سائز جو ہے وہ فوٹوز بنا جا سکتی ہے ویسے نارملی جو ہے پاسپورٹ سائز فوٹوز ہم نے بنانی ہوتی ہیں تو اس کے لئے ایڈ آو فوٹو شاپ کا استعمال کے جاتا ہے تو اگر ہم پاسپورٹ سائز فوٹوز بنانا چاہیں تو اس کو ایم ایس ورڈ میں رہتے ہوئے بھی ہم بنا سکتے ہیں ہوتی ہیں کنٹریز کے لحاظ ان کا سائز مختلف ہوتا ہے تو آج ہم نے دیکھنا ہے کس طریقے سے ہم ایزی لی پاسپورٹ سائز فوٹوز بنانا چاہیں ورڈ میں بنا سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو پیج کا سائز ہے وہ ایف ور سائز ہم لیتے ہیں اور اس کے اوپر کس طریقے سے فوٹوز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے تو اگر ہمارے پاس فوٹو جو ہے وہ سائز میں بڑی ہو تو پکچر کے اوپر کلک کر کے ہمارے پاس کراپ کا فیچر موجود ہوتا ہے کراپ کے ذریعے اس کا سائز ایڈجسٹ کرنا ہو کر سکتے ہیں کہ ہمیں پکچر چاہیے کتنی اس کے علاوہ اگر ہم بہتر طریقے سے پاسپورٹ سائز فوٹوز بنانا چاہتے ہیں وہ ورڈ میں ممکن ہے اس کی کالٹی کو ہم بہتر کر سکتے ہیں مطلب کہ یہ پکچر ہے ہمارے پاس اس میں تھوڑی برائیٹنس وغیرہ ایڈجسٹ کرنی ہے یہاں سے ہم برائیٹنس کنٹرول کر سکتے ہیں اگر کنٹرول وغیرہ تھوڑی چمک بڑھانی ہے تو اس کے ایڈجسمنٹ کی جا سکتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پکچر کا سائز زیادہ ہے ایم بیز کے اندر ہے تھوڑی کمپریس کرنا چاہ رہے ہیں تو پکچر کو یہاں سے کمپریس بھی کیا جا سکتا ہے تو اب اس سے ہم پاسپورٹ سائز فوٹوز بنانا چاہیں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اب کیا کہ اس کا سائز جو ہے ہم یونائیٹڈ سٹیٹ کے مطابق جو سٹینڈر سائز ہے وہ رکھتے ہیں جس میں ویٹھ ہوتی ہے 3.5 سینٹی میٹر اور جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 4.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا سائز ایڈجسٹ کرتے ہیں سائز ایڈجسٹ کرنے کے لئے یہ اوپر سائز آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سائز جو کروک کے ساتھ ہے ویٹھ اور ہائٹ تو ہی کیا کرتے ہیں ہم اس کا سائز ایڈجسٹ کرتے ہیں جب ہائٹ ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو ساتھ میں ویٹھ بھی چینٹ ہو رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک چیز یہ چیزیں الگ ہو جائے ویٹھ اور ہائٹ ایک ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ نہ ہو تو یہاں میں جو ڈائلاغ باکس لانچر نظر آ رہے ہیں سائز کے اس پر کلک کرتے ہیں اس میں ہمیں اپشن نظر آئیں گے لاغ ایسپیکٹ ریشو کا اور سیکنڈ آپشن ہمارے پاس ریلیٹیو ٹو اریجنل پکچر سائز ان دونوں کو انچیک کر دیں گے اب ہم سائز جو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں مطلب یہاں ہمارے پاس جو ہے ویٹھ ہے ویٹھ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں 3.5 سینٹی میٹر اور جو ہمارے پاس ہائٹ ہے وہ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں 4.5 تو اس کو ہم 4.5 کر سکتے ہیں 3.5 اور 4.5 ہو گئی تو یہ ہمارے پاس پر ایک پکچر کا سائز ہو گیا اب اس پکچر پر دیکھیں تو اس کا بارڈر نہیں ہے ہم بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں جیسے ہم ایڈ آف فوٹو شاپ کے اندر سٹروک کا فیچر یوز کرتے ہیں تو یہاں ایم اس ورڈ میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں پکچر کا بارڈر لگا سکتے ہیں تو بارڈر ہم نے اس کا بلیک لگا دیا لیکن اس کو مزید واضح تھوڑا کرنا ہے تو اس کا ویٹ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں تھوڑا اس کا ویٹ بڑھا لیتے ہیں اب اس کو موف کرانا ہے تو ایک بار اس کی پوزیشن سیٹ کرنی پڑے گی پوزیشن جیسے ہم اس کی سیٹ کرتے ہیں تو اب اس جیسی مزید پکچر ہمیں چاہیے ہوں گی تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم نے سمپل کنٹرول پریس کرنا ہے اور اس پر کلک کرنا ہے تو اس کی ڈپلیکیٹ جو پکچر ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے یہ ہمارے پاس دو پکچرز ہوگی اب مزید اس دونوں سے چار بنانی اگر ہم نے تو شفٹ پریس کریں اور پھر کنٹرول کے ذریعے ہم ڈریک کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس مزید دو پکچرز آ چکی ہیں تو یہ ہمارے پاس اس سے مزید اگر ہم یہ دو آ سکتی ہیں یا ایک پکچر آ سکتی ہے تو ہم ایک اگر چاہیے تو ایک لے لیتے ہیں کنٹرول پریس کر کے اس کو یہاں موف کراتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فوٹوز آ چکی ہیں اگر ہم ان سب کو سیلیکٹ کر کے تھوڑا رائٹ سیٹ پر موف کرانا چاہ رہے ہیں تو موف کرانا سکتے ہیں اس کو موف کرانے کے بعد اسی جیسی اگر ہمیں مزید پانچ فوٹوز نیچے کو چاہیے تو کنٹرول پریس کر کے یہاں سے ہم اس کو ڈریک کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس پانچ فوٹوز اور آ جاتی ہیں اس کے بعد پھر control پریس کر کے موو کرا تے ہیں یہ 5 photos اور عاگے پھر control کر کے pres کرتے ہوئے ہم موو کرا سکتے ہیں control پریس کرتے ہوئے ہم اس کو move یہاں کراتے ہیں ہمارے پہ یہ photos آ چکی ہیں اگر مزید اس کے adjustment کرنی ہو photos کی control پریس کر کے تو ہم اس میں مزید photos لاسکتے ہیں اب ان کے درمیان جو gap ہے اس کو تھوڑا control کر لیا جائے تو وہ بھی فوٹوز جو ایڈجس ہو سکتی ہیں ان کو تھوڑا اوپر کو موف کرا لیتے ہیں یہ جو نیچے فوٹوز موجود ہیں ان کو بھی تھوڑا موف کرا لیتے ہیں ایرو کیس کی مدد سے ایزلی ان کو موف اوپر کو یا لیفٹ رائٹ کرائے جا سکتا ہے تو ان کو اوپر موف کرا لیتے ہیں اب مزید ان کو بھی تھوڑا ایڈجس کر لیتے ہیں یہ لاسٹ والی ان کو بھی اوپر موف کرا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے فوٹوز نظر آ رہی ہیں پاسپورٹ سائز فوٹوز ہیں جو ایک پیج پر ایک ٹائم میں جو ہے ایک پیج کو ہم نے ویو کرنا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ٹائم میں ون پیج تو ہمیں ایک پیج پر یہ اتنی پاسپورٹ سائز فوٹوز نظر آ رہی ہیں اگر اس کا پرنٹ لینا چاہے تو ہم آپ پرنٹ لے سکتے ہیں نوروی شارٹ کی یوز ہوتے کنٹرول ایف ٹو تو ہم دیکھ سکتے ہیں پرنٹ پریویو کہ اگر ہم اس کا پرنٹ لینا چاہے تو ایزیلی اس کا پرنٹ لیا جا سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس پاسپورٹ سائز فوٹوز ہوتی ہیں سائز جو ہے ہم نے جو ایڈجس کرنا ہو وہ ایڈجس کر سکتے ہیں چاہے وہ جو ہے سعودی عرب کے لیے ہم نے بنانی ہو چاہے وہ کینیڈا کے لیے بنانی ہو جس ممالک میں جانا ہو ادھر کے لیے پاسپورٹ سائز فوٹوز بنانی ہو تو وہ ہم بنا سکتے ہیں اس کا سائز ہمیں بتا ہو تو ہم ایزیلی اس کا سائز ایڈجس کر سکتے ہیں تو یونٹ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سینٹی میٹر ہیں اگر انچز میں آپ کے پاس اس کی میرمنٹ ہو تو انچز یونٹ بھی سیلیکٹ کیے جا سکتے ہیں جو ہم آفیس بٹن میں جا کر وہاں سے ایڈجس کرتے تھے تو یہ ہمارے پاسپورٹ سائز فوٹوز بنانے کے ایک ٹوٹوزیل تھا نیکسٹ انشاءاللہ ایک ٹوٹوزیل میں دیکھیں گے کس طریقے سے سٹوڈنٹ کارڈ بنایا جاتا ہے ایم اس ورڈ میں رہتے ہوئے ویسے تو ایزیلی کورلڈ را کے اندر بنایا جا سکتا ہے یا فوٹوشاپ میں تو کس طریقے سے ایک سٹوڈنٹ کارڈ بنا سکتے ہیں تو وہ نیکسٹ انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹوٹوزیل میں تو اگر آپ کو یہاں سے کوئی بھی سٹیپ سمجھ نہیں آیا آپ کوئی کوسٹن کرنا چاہیں تو آپ کوسٹن کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھر وقت جواب دیا جائے گا میرا جو ہے نیچے نمبر ویٹس ایف موجود ہے اس کے علاوہ جو ہے ایمیل ایڈرس بھی موجود ہے آپ میل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آیا آپ کوسٹن کر سکتے ہیں پریویس جتنے لیکچر ہو چکے ہیں اب یہ لیکچر نمبر فارٹی وان ہے تو اس سے پہلے فارٹی لیکچر ہو چکے ہیں ان کے لنکس نیچے دیئے گئے ہیں اگر وہ بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیوز کی سمجھ آ رہی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا زیادہ زیادہ فائدہ ہو سکے اور لوگوں تک جتنا ہم نالی پہنچا سکیں وہ ہمارے لئے صدقہ جا رہی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پاسپورٹ سائز فوٹوز کس طریقے سے بنائی جا سکتی ہیں آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ کوئی کوسٹن ہوتا ہے پرنٹ کے حوالے سے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں نیکس انشاءاللہ دیکھیں گے ایک ٹوٹوریل بنائیں گے جس میں آپ کو پرنٹر کی ورکنگ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا تو نیکس ٹوٹوریل تک اجازت چاہوں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ